لرا کے فلیٹس کی باتیں کرتے تھے جب وہ ہیرے تراش کر جے آئی ٹی بنی تھی تو کل انہی فلیٹس کے اوپر جب الزامات کو ثابت کرنے کی بات آئی تو بھاگ گئے اور بھاگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے جو الزامات ہم لگاتے رہے جس براؤڈ شیٹ سے کمیشن خوری کرنے کے لیے ہائر کیا گیا تھا اسی براؤڈ شیٹ کو شریف فیملی کو 45 لاکھ روپے شریف فیملی کو ادا کیے ہیں براؤڈ شیٹ نے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی وی پر بیٹھ کر کسی کی پگڑی اچھالی جا سکتی ہے کسی پر الزام لگایا جا سکتا ہے لیکن عدالتوں میں ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں جو انشاءاللہ کرنے پڑیں گے عمران صاحب کے ٹاؤٹس کو عمران صاحب نے کمیشن کھانے کے لیے ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں چوری کرنے کے لیے مافیا مسلط کیا ہوئے اور کابینہ کا حصہ بنایا ہوا ہے اور جو ان نے سیونٹی فائیو میں ہوا جہاں الیکشن کمیشن کا عملہ چوری ہوا ووٹ نہیں الیکشن کمیشن کا عملہ چوری ہوا الیکشن کمیشن کی تاریخی پریس ریلیز یہ کہتی ہے کہ عملہ چوری ہوا اور فارم پورٹی فائیو میں رد و بدل ہوا وہ ٹیمپر ہوئے اور پوری کی پوری انتظامیہ ملوث تھی وزیر اعلیٰ پنجاب عمران خان کی ہدایت پر کام کر رہا تھا آئی جی سی سی پی او آر پی او ڈی پی کمیشن کی اسسسٹن کمیشنر سب ملوث نے الیکشن کمیشن کا حملہ چوری کرنے میں ریٹرننگ آفیسر نے الیکشن کمیشن کی عدالت میں یہ کہا کہ میرا کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا ڈی ایس پی کو بار بار کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کا عملہ لا پتہ ہے پریزائیڈنگ آفیسرز اغوا کر لیے گئے ہیں مسنگ پرسن بنا دیے گئے ہیں لیکن کسی نے جواب نہیں دیا کیونکہ جو چوری کرتے ہیں جو اغوا کرتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے اور پھر کہتے ہیں معصومیت کہ بیس میں ری پولنگ کرا لو بیس میں تو تم لوگوں نے الیکشن کمیشن کے عملے کو چوری کر کے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ اصل ڈکیتی تین سو چالیس میں ہو رہی تھی جس طرح سیاسی مخالفین کو دھائی سال سے چور چور کہتے ہیں لیکن اصل آٹا چینی بجلی گیس دوائی کی چوری وزیر آزم ہاؤس میں ہو رہی ہے تو یہ اب جو تماشے ہیں عوام کی آنکھوں میں دھول چھوکنا ہے اس تماشے کو بند ہونا ہوگا اور الیکشن کمیشن کی طرف پاکستان کی بائیس کروڑ عوام دیکھ رہی ہے عبرت کا نشان بنانا چاہیے ان افسران کو چاہے وہ الیکشن کمیشن کے ہو چاہے وہ انتظامیہ کے ہو چاہے وہ حکومت کے ہو الیکشن کمیشن کو نہ صرف این اے سیونٹی فائیو میں ری پولنگ کرانی چاہیے بلکہ عبرت کا نشان بنانا چاہیے ان سب کو جنہوں نے پاکستان کی عوام این اے سیونٹی فائیو کی عوام کا ووٹ چوری کرنے کا پلان بنایا الیکشن کمیشن کے عملے کو چوری کیا اغوا کیا میسنگ پرسن بنایا تاکہ پاکستان میں آئندہ آنے والا ہر الیکشن پاکستان میں آئندہ آنے والا ہر الیکشن شفاف الیکشن ہو بلکہ خونی جنگ نہ ہو اور یہ ڈیٹرنس قائم کرے الیکشن کمیشن کہ ان لوگوں کو پیغام جائے کہ آئندہ ڈبے کو ہاتھ لگایا آئندہ ووٹ کو ہاتھ لگایا آئندہ الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کرنے کی کوشش کی تو عبرت کا نشان بنو گے یہ کل فیصلہ پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے الیکشن کمیشن سے اور این اے سیونٹی فائیو این اے سیونٹی فائیو کے عوام کے ووٹ چوروں کا اور الیکشن کمیشن وہ کینیڈیٹ جو کل وہاں کھڑے تھے جن کو بینیفٹ کیا گیا جن کو بینیفٹ دیا گیا اس پورے پلان کا ان کو آئندہ کے لیے بھی ڈسکولیفائی کرنا چاہیے کیونکہ جو انتظامیہ کے ساتھ مل کر عوام کا ووٹ چوری کرے گا اس کا جمہوریت میں اس کا آئین میں اس کا پالیمان میں اس کے لیے آئین کے پالیمان کے اور جمہوریت کے دروازے بند کر دیے جائیں تاکہ آئندہ پاکستان کا ہر الیکشن پاکستان کے عوام کی ترجمانی کے مطابق ہوں اچھا کیسے یہ چیز ہے اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ مریم نواز کو دو مارک کا جوٹس نیب نے بجوا دیا ہے جاتی ہونا ارازی کیسے ہوگا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ عمران صاحب کی مام پر بجوایا گیا ہے یا نیب جو ہے وہ شفافیت پر چل پڑا بھائی نیب اپنی اخلاقی قانونی ساکھ کھو بیٹھا ہے براڈ شیٹ کے فیصلے کے بعد جو خود کمیشن خوری میں ادارہ ملوث ہو جو خود کرپشن میں ادارہ ملوث ہو جو سر سے پاؤں تک کرپشن ہو چوری ہو بد انوانی ہو اس ادارے کے اندر اور جس ادارے کو استعمال کیا جائے ریاست کی طرف سے عمران صاحب کی طرف سے نیب نیازی گٹ چوڑ اس کا نوٹس کی اوقات دس بین ہے اور مریم نواز کو جو نوٹس ملتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہاں سے آتا ہے وہ وزیر آزم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے وہ ڈرپوک جو عوام کا آٹا چوری کر رہے ہیں بجلی چوری کر رہے ہیں دوائی چوری کر رہے ہیں جو ووٹ چوری کرتے ہیں جو الیکشن کمیشن کا عملہ چوری کرتے ہیں جن چوروں کو بے نکاب کرتی ہیں مریم نواز آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز دسکا گئی تو عوام میں کھڑے ہو کر بات کی مریم نواز نے ایک تقریر کی تو پانچ وزراء جواب دینے دسکا آئے پریس کانفرنس کی شکل میں جس میں سے تین وزیر اطلاع تھے مریم نواز کے خوف میں مطلع کابینہ آج عوام کے آٹا چینی بجلی گیس دوائی اور مہنگائی کا ان کو فکر نہیں ہے لیکن ایک مریم نواز اور پانچ لوگوں کو عمران صاحب نے بھیجا کہ جا کر جواب دے کر رہا ہوں اور وہ بھی عوام میں مت جانا عوام میں جوتیوں کے ہار پنائے جائیں گے عوام میں مت جانا بند کمرہ کرنا کنڈی لگانا اور پریس کانفرنس کرنا آج مریم نواز وزیر آباد جا رہی ہیں تو بھائیو میرا آپ کو پہلے سے پیغام ہے کہ فوراں نہ بھاگنا پڑے دس ایک وزیر تیار ہو جائیں کیونکہ آج کی جو تقریر ہے اس کے لیے عمران صاحب عمران صاحب کو میرا پیغام ہے کہ دس ایک وزراء بھیجنا دس ایک وزراء بھیجنا اور وزیر اطلاعات جو تین ہیں اور اسلام آباد سے براؤڈ شیٹ کے کمیشن خوٹ ٹاوٹ کو بھی ضرور بھیجنا آج کی تقریر میں کوئی سیلیکٹرز کے لیے بھی پیغام ہوگا یا صرف عمران خان کے لیے اس کے لیے آپ کو انشاءاللہ چار بجے تک انتظار کرنا پڑے گا مریم نواز شریف صاحبہ چار بجے تک تقریر کریں گی کیونکہ کارکنان کو وہ وہاں ملیں گی تلت نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا